السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر پانچ سو اکیس دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد دعوت و تبلیغ کا کام دعوتی کام اصلاح نفس اور اصلاح معاشرہ کے لئے اکسیر کا کام کرتا ہے دعوتی کام سے استفادہ جو شخص بھی اپنی خود کی اصلاح کی خاطر اس دعوتی کام میں لگے گا یقیناً ہر ہر قدم پر اس کی اصلاح ہوتی جائے گی اور جو دوسروں کی اصلاح کیلئے محنت کرے گا تو دوسروں کی اصلاح تو ہو جائے گی مگر وہ خود ادھورا رہ جائے گا وَدْجَاءَكُمْ وَصَائِلُ مِ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَفَ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظِ اب بلا شبہ تمہارے پاس رب کی جانب سے حقبینی کے ذرائع پہنچ چکے ہیں سو جو شخص دیکھ لے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا اور جو شخص اندھا بنا رہے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا اور میں تم پر نگرا نہیں ہوں فائدہ بسائر بصیرہ کی جمع ہے جو اصل میں دل کی روشنی کا نام ہے یہاں بسائر سے مراد وہ دلائل اور براہن ہیں جو قرآن اور حدیث نے جگہ جگہ اور بار بار بیان کیے ہیں جو ان دلائل اور حقائق کو دیکھ کر بھی قدیم عقائد اور تحمات اور مروجہ اقوال اور افعال پر جمع رہے گا اور قرآن اور احادیث صحیح اور صیرت طیبہ سے گریس کرے گا تو در حقیقت یہی اندھاپن ہے اور گمراہی ہے اسی بات کو اور سراحت کے ساتھ دوسری جگہ بیان فرمایا گیا اور جو راہ راست حاصل کر لے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے اور جو بھٹک جائے اس کا وبال اسی پر ہے فائدہ البتہ جو لوگ دوسروں کی گمراہی کا سبب بنے ہوں گے ان پر دوہرہ عذاب ہوگا اسی طرح جو لوگ دوسروں کی ہدایت کا سبب بنے ہوں گے تو انہیں دوہرہ عجر ملے گا یہ بات احادیث صحیحہ سے ثابت ہے قول صدید یعنی نبی طلیبات اسی لیے دعوتی کام کرنے والے نبی نبی طلیبات کہیں قرآن اور حدیث کو بیان کریں احادیث صحیحہ کی خوج میں لگے رہیں سنی سنائی باتوں کو بیان کرنے سے گریز کریں قل حاضی ہی سبیلی ادعو الاللہ علا بصیرت میں لفظ بصیرت اسی بات کی دعوت دیتا ہے کہ بات قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو دلائل اور براہن کے ساتھ ہو ادھر ادھر کی ناہا کے یہ جاہلوں کا کام ہیں اس لیے کہ جب قرآن اور احادیث صحیحہ کے علم کا کوٹہ ختم ہو جاتا ہے تو جاہل مقرر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگ جاتا ہے جو دعوتی مزاج کے برعکس ہیں اور اسی لائینی باتوں کی وجہ سے فتنے اُبھرتے ہیں ہدایت کی وجہے گمراہی پھیلتی ہیں حضرت جی یوسف صاحب حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کو بڑا فکر رہتا تھا کہ تبلیغ والے چھ باتیں اس طرح سے بیان کریں کہ اس کی بات صحیح اور درست ہو اور سننے والے اس دعی پر اعتراض نہ کریں اس کی خاطر اتنی مصروفیات کے باوجود وقت نکال کر کتاب منتخب احادیث تحریر فرمائی کہ جس میں چھ باتوں کو نمبروار اگلگ الگ اور مستند احادیث کی روشنی میں پیش کیا گیا کہ دعی اللہ اپنی دعوت کو نپی تلی باتوں میں پیش کریں اور سامعین خوشی خوشی اس کی بات کو لے اور کوئی انتشار اور اعتراض کا ماہول نہ بن پائے دعوتی محنت اور اس کا سلوپ دعوت و تبلیغ کے دو ہی اسلوب ہیں نمبر ایک دعوت نہجے صحابہ پر دی جائے اس کے لئے حضرت جی مونہ محمد یوسف صاحب نے کتاب حیات الصحابہ لکھی اور دوسرا اسلوب یہ ہے کہ دعوت نپے تلے صحیح انداز میں دی جائے اس کے لئے حضرت جی مونہ یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے کتاب منتخب احادیث لکھی رائیون والوں کا الحاق مرکز نظام الدین کے ساتھ زیادہ دن تک پاکستانی عوام محسور ہو کر نہیں رہے گی ان کی دعائیں اور ان کی آہیں ساری زنجیروں کو توڑ کر رکھ دے گی اللہ کی نصرت کی ہوا چل پڑی ہے اب اسے کوئی روک نہیں سکتا شورائیت کے علم بردار مولانا تاری جمیل صاحب اور فہیم سلیم ندیم صاحبان وغیرہ نے رائیون مرکز کو مرکز نظام الدین سے دور رکھنے اور مرکز رائیون میں اپنی مفاد پرستے کے کاروبار کو سابقہ ادوار کی طرح چلاتے رہنے کی پرزور کوشش کی مگر اللہ تعالی نے ان شورائیت کے علم برداروں کی اسکیم کو ناکام فرما دی شورائیت کا آخری حربہ شورائیت کے آقاؤں نے سن 2015 سے لے کر آج تک ہر طرف سے کوشش کر لی کہ ان کی اس غیر شرعی تحلیق کو استحقام ملے مثلا نمبر ایک پرانے تبلیغ والوں کو اپنے پارٹی میں شامل کرنے کی کوشش اور مساعی ناکام نمبر دو ساری دنیا کے ملکوں کی شورا والوں کو ساتھ ملانے کی مہم ناکام نمبر تین دنیا بھر کے دینی مدارس کے علماء اور مدارس کو بھی ساتھ ملا لینے کی کوشش ناکام نمبر چار دنیا کے چار بڑے مراکز دیوزبری رائیون ککرائیل مرکز نظام الدین پر قبضہ جمانے کی کوشش ناکام نمبر پانچ مراکز کے خرچے بند کرانے کی کوشش ناکام نمبر چھے دار العلم دیوبن کی تائید حاصل کرنے اور اس سے مولانا ساتھ صاحب کے خلاف فتوہ لینے کی کوشش کامیاب نمبر ساتھ جمعیت مولانا عرشد مدنی والی جمعیت کی سرپرستی کامیاب نمبر آنٹھ مفتی محمد زید صاحب مظاہری اور ان کے حلق احباب سے رسالے لکھوائے اور ان کے ترجمے کئی زبانوں میں کروائے انہی فتنہ خیز رسالوں کی وجہ سے بنگلدیش میں امارت سے تعلق رکھنے والے ساتھی کا قتل ہوا کامیاب مفتی محمد زید صاحب مظاہری پھر بھی کہتے ہیں شورائیت والے مظلوم ہیں مفتی زید صاحب قسم کھا کر بیان دے کہ واقعی امارت والے ظالم ہیں اور مدرسوں کے طلبہ اور اساتذہ مظلوم ہیں ان کے پاس نہ بھالے تھے نہ ڈنڈے اگر مفتی صاحب سچے ہیں بیان دے میں تمہیں تین دن کا وقت دیتا ہوں آپ اللہ کی قسم کھائیں اور سچ بولیں اگر آپ میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو انتظار نمبر نو گنڈا گردی کی ٹی میں تشکیل دی گئی بہت مار پٹائی کروائی گئی کامیاب نمبر دس اب آخری حربہ رائیون کی شورائیت کے عالی قیادت نے سیاست دانوں کی طرح موجودہ حکومت والوں کو خوش کیا تعریف کے پھول بھاندے ان سے دوستی کی اور بدلے میں عرباب اقتدار سے مرکد نظام الدین کی طرف داری کرنے والے میواتیوں اور پٹھانوں اور دیگر لوگوں کو دھمکی آمیز میسیجس وصول ہونے لگ گئے کامیاب نمبر گیارہ مرکد نظام الدین کے بزرگوں کو ایجنسیوں کا ایجنٹ بتایا ناکام حالانکہ سن انیس سو پینٹالیس سے دوہزار پندرہ تک یہی بزرگ ہر سال مرکز رائیون آتے رہے حکومت پاکستان نے انہیں وی آئی پی کا سلوک کرتی رہی جن کا ریکارڈ ایمیگریشن محکمے میں موجود ہے اور انڈین گورنمنٹ جن پر اعتماد کرتی ہے اس قدر صاف سترے تبلیغی بزرگوں کے بارے میں ان شرائیوں بلوائیوں نے حکومت پاکستان کو جھوٹ بولا اور بغیر تحقیق کیے ارواب اقتدار نے مرکد نظام الدین کے طرفداروں کو حراسہ کرنا شروع کر دیا ناکام بڑی بات یہ کہی کہ مرکد نظام الدین والوں کو دس کروڑ روپے انڈین حکومت نے دی ہے دراصل بات یہ ہے کہ اجتماع کرنول کے انتظامات کے وقت آندھرہ پردیش کے چیف منسٹر صاحب نے اجتماع گاہ کی سڑک بنائی بیجلی وغیرہ کا انتظام کیا جس پر دس کروڑ روپے کی لاغت آئی اسی وقت اسٹیٹ کورمنٹ نے کہا کہ یہ دس کروڑ روپے جو خرچ ہوئے ہیں وہ ہماری طرف سے ہیں انڈیا میں تو ٹیچر کی تنخواہ بھی بینک میں جمع ہوتی ہے دس کروڑ کیش کوئی کیسے دے سکتا ہے یہ کیش کا کام تو رائیونڈ مرکز کے مزاربہ والے ہی بہتر جانتے ہیں اس لیے کہ درجنوں بلین روپے جو کھا چکے ہیں بہرحال رائیونڈ کی شرائیت کے ذہن والوں نے اپنی انا کی خاطر اپنے حقیقی مرکز نظام الدین کی اور وہاں کے بزرگوں کی عزت اور ناموس کو بھی دعو پر لگا دیا اور عرباب اقتدار پاکستان سے غلط بیانی کی اور انہیں اپنے مقصد کے لئے استعمال کیا حکمران اگر اس غلطی پر اللہ سے توبہ نہ کریں تو اللہ کے عذاب میں گھر جانے کا خوف ہے اس لیے کہ دعوت تبلیغ کے مرکز نظام الدین اور وہاں کے بزرگوں کی خلاف جس نے بھی آواز اٹھائی اس کا بیڑا غرق ہوا اس لیے کہ اس مبارک محنت کے ساتھ اللہ کی ذات مدد فرماتے ہوئے ملے گی کون بہادر ہے جو اللہ کو عاجز کر سکے پورے ملک کا سروے کرے تو پتا چلے کہ پچنویں فیصد عوام اور خواس اور علماء کرام سب کے سب مرکز نظام الدین والی تبلیغ چاہتے ہیں دو کروڑ کا مجمع اجتماعات میں یوں ہی جمع نہیں ہو جاتا اللہ کی مدد اور رضا سے جمع ہوتے ہیں جس کی برکت سے مسلم تو مسلم غیر مسلم بھی اس مجمع کی خدمت اور رکھوالی کرتے ہیں اور بدنصیبی یہ ہے کہ مسلمان ملک کے صاحب اختیار لوگ اس مبارک کام اور اس کے سربراہان اور اس کے مرکز سے بدگمانی کرتے ہوئے اس مرکز سے محبت اور عقیدت رکھنے والے میواتیوں اور پتھانوں کو ڈرانا اور دھمگانا شروع کر دیا وہ بھی چند شورائیت کے فتین لوگوں کے بہکاوے میں آ کر اس لیے حکم ہے کہ اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے آئے تو اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو تحقیق کے لیے امیگریشن ڈپارٹمنٹ تھا وہاں دیکھ لیتے کہ انیس سو پینٹالیس سے دوہزار پندرہ تک مسلسل آنے والے مرکز نظام الدین والے بزرگوں کا ریکارڈ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور فتین اور منتشرین کو ہدایت عطا فرمائے ساری انسانیت کو امن نصیب کرے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين